کہ انسان وہی کچھ کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے میں آپ کی بات سمجھی نہیں عورت اور بچے کا مسئلہ سانجا ہے بیگم صاحبہ مرد کو کام کاج ہوتا ہے زندگی سوارنی ہوتی ہے آگے بڑھنا ہوتا ہے آج کل کے ترقی آفتا ہے اور میں تو زندگی اور مقابلہ اور بھی سخت ہو گیا ہے وہ عورت کو ہمیں وقت محبت نہیں کر سکتا بکفے بکفے کے بعد اپنی فراغت کے دہت اپنی دہاری کے دہت وہ عورت کی طرف توجہ ہو سکتا ہے لیکن عورت سارا وقت توجہ چاہتی ہے ہر وقت محبت چاہتی ہے یہ بیل پریم جل کے بغیر سوکنے لگتی ہے اور سملا جاتی ہے خود میرے ساتھ یہ ہی ہوا جی ساری زندگی اور یہ ہی ہار وچھے کا ہے جب ایک روح دنیا میں آتی ہے بیگم صاحبہ جس کا نہ کوئی مذہب ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ تعلیم ہے نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ پی سکتا ہے جسے ہمہ وقت ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ماں اپنے تقاضوں بھی دنیا میں اور بھی کام ہوتے ہیں لیکن جس بچے کو اولین پانچ سال ملے ہو اور خوب محبت ملے ہو وہ از خود ماں کو چھوڑ کر سکول چلا جاتا ہے اور دنیا کی بھیڑ میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ رہوانی دوانائی محسوس کرتا ہے لیکن جو ماں اپنے بچے کو یہ پہلے پانچ سال نہیں دے سکتی وہ بچے سے ہمیشہ محبت نہیں کر سکتی وہ بھی مرد کی طرح اپنے محبوبہ سے محفائی کرتی ہے عورت بھی کیا کرے جی مثلا میں کیا کرتی کام چھوڑ دیتی میرے شوہر ہمیشہ جوپلس رہی یہی مرد کا بھی یہی سال ہے بیرم صاحب لیکن وہ کہہ نہیں سکتا وہ بھی عورت کو زندگی کی مکمل پانچ سال دے نہیں سکتا اور دعوی کرتا ہے کہ جی تیری خاتر کمارا ہوں اور ماں بھی صرف دعوی کرتی ہے لیکن جس دعوی کی توفیق نہ ہو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے برنہ آدمی مشکت میں پڑ جاتا ہے بیرم صاحبہ اور مشکت ہر رشتے کا زہر ہے ہر رشتے کا جہاں مشکت ہے وہاں محبت نہیں ہو سکتی بیرم صاحبہ